تو مووی کے سٹارٹنگ ہوتی ہے پاسٹ کو دکھاتے ہوئے جہاں ہم ایک رویل فیملی کو دیکھتے ہیں ان کے سٹینڈرز بہت زیادہ ہائے ہوتے ہیں اسی فیملی کے ایک لڑکے کو ایک سیرونٹ سے پیار ہو جاتا ہے وہ اسے پسند کرنے لگتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن یہ بات جب اپنے پیرنٹ سے کرتا ہے اور اپنی فیملی کو بتاتا ہے تو سب اسے بہت برا بھلا کہتے ہیں اور ہنس نے لگ جاتے ہیں کہ تم نے کیا پسند کیا ہے میں نہیں پتا کہ ہم تمہاری شادی بھی رویل فیملی میں ہی کریں گے اس لڑکے کو بہت برا لگتا ہے اپنی فیملی کی وجہ سے وہ سیرونٹ لڑکی سے شادی نہیں کر پاتا اور انہیں کے پریشر میں آکے وہ کسی اور امین لڑکی سے شادی کر لیتا ہے سیرونٹ لڑکی اس بات کی وجہ سے کافی دکھی ہو جاتی ہے وہ بلکل توٹ چکی ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ امین لوگ غریبوں میں شادی کیوں نہیں کرتے کیا ہم انسان نہیں ہوتے اور اسی سوچ میں ایک دن وہ سر سائٹ کر لیتی ہے اپنی چاند لے لیتی ہے کیونکہ وہ اس چیز کو بلا نہیں پا رہی تھی دوسری طرح وہ رویل فیملی اپنی زندگی میں خوش تھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اب اس سیرونٹ لڑکی کی ماں کو یہ دیکھ کے کافی برا لگ رہا ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی وہ ایک ویچھ ہوتی ہے جس کو میچک کرنا آتا تھا اور وہ کسی کو بھی کرس دے سکتی تھی اب وہ جاتی ہے اس رویل کیسل کے باہر اور بولنے لگتی ہے کہ میں تم لوگوں کو ایک کرس دیتی ہوں تم لوگوں کے فیملی میں جو بھی بیٹی پیدا ہوگی وہ پک کی طرح دیکھے گی اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا سب اس کو ریچیکٹ کریں گے اور اسی طرح اپنی زندگی سے تنگ آ جائے گی وہ تب تک ٹک نہیں ہو پائے گی جب تک کوئی اسے ایکسیپٹی نہ کر لے اور ایسا ہونا بہت مشکل ہے ہی سال گزر جاتے ہیں اس رویل فیملی میں جنریشن وائز پانچھوں بار بیٹے ہی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے وہ رویل فیملی اپنے بیٹوں کے لیے پرائیٹس پاہر سے ہی لاتی تھی لیکن اب کے باہر جو ان کا بیٹا ہوتا ہے اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے اور سب لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بھی بیٹا ہی ہوگا لیکن ان کی بیٹی ہو جاتی ہے اور وہ بلکل ویسی ہوتی ہے جیسے ویج نے کرس دیا تھا اس کے کان پک جیسے ہوتے ہیں اور اس کی ناک بھی اس کی ماں یہ دیکھ کے کافی درش آتی ہے لیکن اس کا ہزبند اسے سمجھاتا ہے کہ ہم جلدی کچھ کر لیں گے وہ لوگ اس کا نام پینولپی رکھتے ہیں بچی تو پیاری ہوتی ہے لیکن اس طرح سے اس کا فیس کافی ویرڈ لگتا تھا وہ لوگ یہ تک ٹرائے کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی سرجری کروا لیں تاکہ اس کا یہ فیس ٹھیک ہو سکے لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ بہت کامپلیکیٹڈ ہے یعنی سرجری نہیں ہو سکتی اس میں پینولپی کے جان کو کافی خطرہ ہے تو پینولپی کے پیرنٹس ڈس ہارٹ ہو کے وہاں سے آ جاتے ہیں یہ بات آہستہ آہستہ پھیلنے لگتی ہے اور ایون نیوز میں بھی یہ بہت بڑی ہیڈ لائن بن جاتی ہے کہ ایک بک لڑکی پیدا ہوئی ہے سب لوگوں کو وہی کرس یاد آنے لگتا ہے جو کہ وچ نے رویل فراملی کو دیا ہوتا ہے کہ آج وہ سچ ہو گیا ہے ایک دن پینولپی کی مدر نے اسے اٹھایا ہوتا ہے تب ہی ان کے گھر میں ایک ریپورٹر چپکے سے آچاتا ہے وہ انفیکٹو اس بچی کی کچھ پکچرز لینا چاہتا تھا تاکہ یہ نیوز میں دے سکے اور سارے لوگ اسے دیکھ سکیں جو کہ پینولپی کی مدر نہیں چاہتی تھی وہ اس ریپورٹر کی آنکھ کو انجرٹ کر دیتی ہے جس سے ڈر کر وہ ریپورٹر بھاگ چاہتا ہے اب پینولپی کی مدر سوچ میں برشاتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی پرائیویسی نہیں رہی ہر وقت میڈیا اس چکر میں ہوتا ہے کہ کسی طرح سے وہ گھر کے اندر آ جائیں اور میری بیٹی کی اس طرح کی پکچرز لے کے وائرل کریں اس کا بہت دل دکھتا تھا تو وہ ایک پلان بناتی ہے اور وہ پلان یہ تھا کہ وہ سب کو یہ شو کریں گے کہ ان کی بیٹی پینولپی کی ڈیتھ ہو چکی ہے جس کے بعد کوئی بھی انہیں تنگ نہیں کرے گا اس لیے وہ ایک فیونرل کرتے ہیں جس میں وہ روتے بھی ہیں تاکہ سب کو یہی لگے کہ ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے بعد سے پینولپی کی مدر نے اسے گھر میں ہی رکنا شروع کر دیا وہ اسے بہت پیار کرتی تھی وہ اسے گھر میں ہی بڑھاتے دکھاتی اسے ہر چیز سکھاتی بے شک وہ باہر نہیں جاتی تھی لیکن گھر میں بھی اسے ہر طرح کی فیسلیٹی دی جاتی تھی اب وقت گزرتا جاتا ہے اور پینولپی کافی بڑی ہو جاتی ہے اب وہ اٹھارہ سال یعنی ایٹین یئرز کی ہو چکی تھی اس کی مدر اسے لے کے کافی ورد تھی کس سے شادی کون کرے گا لیکن اس بات کا ذکر وہ اپنی بیٹی سے نہیں کرتی تھی کہ کہیں اس بیچاری کا دل نہ ٹوٹ جائے اب اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں وہ کسی میریج بیورو سے بات کرتی ہے جو وہاں پر اس کے لیے اچھے اچھے پروپوزلز بھیجتی ہے لیکن بہت دکھی بات کہ جو بھی لڑکا اسے دیکھنے آتا تھا وہ اسے ڈر جاتا تھا اور وہاں سے بھاگ جاتا تھا آج تک کسی بھی لڑک نے اسے پسند ہی نہیں کیا اسی طرح سے کئی سال گزرتے گئے اور اب پینولپی ٹونٹی فائف یورز کی تھی پینولپی کی مدر ہر آنے والے پروپوزل سے کہتی کہ بے شک تم شادی نہ کرو لیکن پلیس کسی کو باہر مت بتانا کہ ہماری بیٹی زندہ ہے یا یہاں رہتی ہے تو وہ لوگ بھی ایکریمنٹ پر سائن کرتے تھے لیکن اس بات کی وجہ سے پینولپی کی مدر کافی سیٹ رہنے لگی تھی کہ اب ان کی بیٹی کا کیا ہوگا اب ایک دنے کو اور لڑکا پینولپی کو دیکھنے آتا ہے لیکن وہ کافی بتتمیز ہوتا ہے نہ وہ ایکریمنٹ پر سائن کرتا ہے اور وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں یہ بات سب کو باہر بتا کری رہوں گا اب وہ پورا لڑکا باہر جا کر سب کو بتانے لگتا ہے کہ اس فیملی میں ایک بگ گرل رہتی ہے اور یہ بات جا کر وہ پولیس کو بھی بتاتا ہے پولیس اسی لڑکی کو اریسٹ کر لیتی ہے کہ تم بہکی بہکی باتنگ کر رہے ہو ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں کرو اب اگلی صبح ہوتے ہی جب وہ لڑکا باہر آتا ہے تو وہ نیوز پیپر دیکھتا ہے جس میں اس کے اگنسٹ نیوز چھپی ہوتی ہے کہ یہ لڑکا فضول میں ہی کسی بگ لڑکی کے بارے میں باتیں کر رہا ہے جو کہ ہے ہی نہیں اب وہ لڑکا پرنٹنگ پریس جاتا ہے اور وہاں نیوز پیپر ریپورٹر سے کہتا ہے کہ تمہارا دباہ تو ٹھیک ہے تم نے کیا نیوز ڈالی ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں چھوٹ بول رہا ہوں تم ابھی میرے فادر کو نہیں جانتے وہ تمہارا بہت برا حال کریں گے اب وہ ریپورٹر سیکیورٹی کو بلاتا ہے کہ اسے یہاں سے باہر نکالو جب سیکیورٹی اسے باہر نکال رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنا بدلہ ضرور لوں گا وہاں پر ایک اور ریپورٹر ہوتا ہے جس کی ایک آنکھ گورٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کی آنکھ نہیں ہوتی انفیک یا وہی ریپورٹر تھا جس کی آنکھ پنالپی کی مدر نے انجرٹ کی تھی اب اس امیر اور پتمیز لڑکے کے ساتھ مل جاتا ہے کہ یہ دونوں مل کر اس بگ گر کو ایکسپوس کریں گے اب وہاں سی وہ ایک آنکھ والا ریپورٹر ایک کیسین ہو جاتا ہے جہاں پر وہ ایک لڑکے سے ملتا ہے جس کا نام میکس ہوتا ہے یہ ریپورٹر میکس سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے مجھے کام میں تمہاری ہیلپ چاہیے اور اس کے بدلے میں میں تمہیں بے بی کروں گا تو میکس مان جاتا ہے اب میکس کو یہ ساری سیچیوشن بتائی جاتی ہے کہ وہاں پر لڑکے اسے دیکھنے جاتے ہیں تاکہ کوئی تو ایسا ہو جس کے ساتھ پنالپی کی میریج فکس ہو سکے تم بھی اسی طرح اس کے گھر کے اندر جانا لیکن تمہاری کوٹ میں ایک کیمرہ فکس کیا جائے گا تم چپکے سے اس کی پکچرز لیتے رہنا اس بات کے لیے میکس تیار ہو جاتا ہے اور وہ دن بھی آ جاتا ہے جب وہ اس کے گھر جانے والا تھا اس نے اپنی کوٹ میں وہ کیمرہ سیٹ کر رکھا تھا جب اس کے گھر جاتا ہے وہ تو پرپلز لی وہاں پر آیا تھا وہ کیوں بھاگتا لیکن پنالپی بھی کافی سیٹ ہو کے وہاں سے چلی جاتی وہ اب اپنے روم میں جاتی ہے جہاں پر ایک میرر لگا ہوتا ہے وہ تو اپنے روم کے باہر دیکھ سکتی تھی لیکن اس میرر کے دوسری طرف علا انسان اس کے روم کے اندر نہیں دیکھ سکتا تھا پنالپی اس میرر سے دیکھتی ہے کہ میکس ابھی بھی نہیں گیا وہ اسے کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیوں ہو تو وہ کہتا ہے کہ اپنی جانتی میں یہاں پر کیوں آیا تھا اسی کے ساتھ وہ ایک بک کو دیکھنے لگتا ہے تو پنالپی اسے کہتی ہے کہ یہ بک تم اپنی ساتھ لے کر جا سکتے ہو اس کے بعد وہ ایسے شو کرواتی ہے جیسے وہ وہاں سے چلی گئی ہے لیکن میکس وہاں پر پھر سے آ جاتا ہے پنالپی بھی اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ تم دوبارہ کیوں نہیں جا رہے ہو تو میکس کہتا ہے کیونکہ میں نہیں جانا جاتا تو پنالپی کو لگتا ہے کہ شاید ہی مجھے پسند کرنے لگا ہے اور یہ پہلا لڑکہ ہے جس کو میں دیکھنے میں بری نہیں لگی تو وہ میکس کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کل تم دوبارہ آ جانا اس کے بعد میکس چلا جاتا ہے اب پنالپی کی فیملی اور اس کی مدر کافی خوش ہوتی ہیں کہ فائنلی ہماری بیٹی کسی لڑکے کو اچھی لگ گئی اور وہ سب کل کے دن کے لیے کافی ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں دوسری طرف میکس بھی اس کے لیے میوسک پلے کرتا ہے اور وہ میرر کے درو ہی اس کے ساتھ چیز بھی کھیلتا ہے اب میکس اس سے میرر کے درو ہی باتیں کرنے لگتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کبھی تو میرے ساتھ باہر چلو گی تو پنالپی اسے کہتی ہے کہ نہیں یہ تو پوسیبل نہیں ہے تو میکس کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تو میں گھر شلتا ہوں اور کھر دوبارہ آوں گا اب اگلے دن آج آتا ہے میکس کے کوٹ میں ابھی بھی وہ کیامرا ہوتا ہے آج کے دن وہ پنالپی کے لیے پیانو بلے کرنے لگتا ہے وہ جان کے پیانو خلق بجانے لگتا ہے تو اب کی بار پنالپی اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اسے سکھاتی ہے کہ پیانو کو اس طرح سے بجاتے ہیں اور اسے کیسے یوز کرتے ہیں یہاں پہ میکس پنالپی کے شکل ٹھیک سے پہلی بار دیکھتا ہے شروع میں تو وہ بھی کافی ڈر جاتا ہے کافی کنفیوز ہوتا ہے کہ انسان ہے یا پیک جب اس کی نوز کو ہاتھ لگانے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے کوٹ میں چوبی کیامرا سے پکچر کلک ہو جاتی ہے لیکن میکس اب ایسا نہیں چاہتا تھا کیونکہ پنالپی اسے کافی انوسینٹ لگ رہی تھی پکچر تو غلطی سے کلک ہوئی تھی تو پکچر کے کلک ہوتے ہی میکس کے موں سے نکلتا ہے یہ کیا ہو گیا پنالپی کوئی بات کافی بری لگتی ہے اسے یہ لگتا ہے کہ شاید اس نے میری نوز کو دیکھ کیا سکا اور اسے ریکریٹ ہو رہا ہے کہ یہاں پر کیوں آیا پنالپی وہاں سے چلی جاتی ہے میکس کوئی کافی برا لگتا ہے وہ چاہتا تھا کہ وہ پنالپی کو کلر کرے لیکن وہ نہیں کر پاتا کیونکہ پنالپی اب کافی ہرٹ ہو چکی تھی اسے لگ رہا تھا کہ میکس بھی بھاکی رڑکوں جیسا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ اسے اسے بات نہیں کرنی میکس یہاں سے چلا جاتا ہے پنالپی کافی ٹوٹی ہوئی تھی کیونکہ آج تک اسے کسی نے بھی ایک سیپ نہیں کیا تھا اس کی مدر اسے سمجھاتی ہیں کہ اسے ایک چانس تو دو جب میکس جا رہا ہوتا ہے تو پنالپی کی مدر اسے روکنے جاتی ہیں لیکن جب وہ دیکھتی ہیں کہ وہ ریپورٹر سے باتیں کر رہے تو انہیں سب سمجھا جاتا ہے کہ میکس کو ریپورٹر نہیں بھیجا تھا اور وہ یہاں پہ ضرور پکچر سے کلک کرنے آیا ہوگا لیکن میکس انہیں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں آج میرا یہ پرپس نہیں تھا میں پنالپی سے نہیں ڈرا وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا مجھے پھر بھی ڈاؤٹ ہے تو میں یہ کیمرہ توڑ دیتا ہوں ریپورٹر اسے کیمرہ مانگتا رہتا ہے لیکن وہ اسے کیمرہ نہیں دیتا اور توڑ دیتا ہے اب وہ اندر پنالپی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو ایک بار مجھ سے بات تو کر کے دیکھو تو پنالپی کہتی ہے کہ اچھا اگر تم سچ بول رہے ہو تو کیا تم مجھ سے شادی کروگے کیونکہ آج تک جو بھی آیا مجھ سے ڈر کر بھاگ گیا تو میکس آگے سے چھپ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شادی ہو تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کے لئے ریڈی ہی نہیں ہوں تو پنالپی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے میں جانتی ہوں اور اسی کے ساتھ ہی میکس وہاں سے چلا جاتا ہے پنالپی کافی سیڈ ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے کہ شاید میری فیٹ میں یہی ہے اس میں اس بیچاری کے کیا غلطی تھی پنالپی اپنے موں کو کور کر لیتی ہے اور باہر نکل جاتی ہے باہر جاتے ہی اسے سب کچھ بہت اچھا لگنے لگتا ہے کیونکہ یہ سب اس نے پہلی بار دیکھا تھا اس طرف اگر پنالپی خوش ہوتی ہے تو دوسری طرف اس کی مدر کافی وریڈ ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کہاں گئی تو پنالپی انہیں گول کر کے کہتی ہے کہ اب میں کیسر میں نہیں آؤں گی میں نے اتنے سال اندر گزار لیا اب مجھے باہر رہنا ہے اور میں یہاں بر خوش ہوں وہ ایک ہوتیل میں رہنے لگتی ہے دوسری طرف ہم میکس کو بھی کافی اداس دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اسے پورا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے پنالپی کو منع کیا لیکن وہ دل کا بورا نہیں ہوتا آپ دوسری طرف اس بات کا پتہ اسے کانک والے ریپورٹر کو بھی چل جاتا ہے کہ پنالپی نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے اور وہ کہیں باہر ہے تو وہ کہتا ہے کہ کتنا اچھا ہو کہ اگر ہم پنالپی کو ڈھونڈ لیں اس کے لیے وہ سمیر لڑکے کے ساتھ مل کر اس کا سکیش بنواتا ہے کیونکہ اس سمیر لڑکے نے اسے اولیش میں دیکھا ہوتا ہے لیکن جب اس کے اشتیار ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ عجیب اور خوفناک ہوتا ہے اب یہ پکچر یعنی سکیش نیوز پیپر میں دے دیا جاتا ہے اس کی مسنگ ریپورٹ کے ساتھ اور ساتھ ریوارڈ بھی رکھا جاتا ہے کہ جو کوئی اسے ڈونڈے گا اسے کافی زیادہ ہی نام ملے گا یہ بات پیچاری پنالپی کو بھی بتا چل جاتی ہے اور جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کا فیس اتنا خطرناک بنایا گیا ہے تو وہ کافی ہرٹ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ اپنی ریالیٹی سب کے سامنے لائے گی وہ جا کر اپنی ایک پکچر کلک کرواتی ہے وہ یہ پکچر اسے ایک آنکھ والے ریپورٹر کو دے دیتی ہے جب ریپورٹر وہ پکچر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پنالپی اتنی بھی بری نہیں ہے صرف اس کا ناک ہی بڑا ہے جس طرح کا سکیچ اس امی لڑکے نے تیار کروایا وہ تو بہت خوفناک تھا اس طرح سے لوگ پنالپی کو برا جانیں گے اب وہ جا کر پکچر میکس کو بھی دکھاتا ہے تو میکس کہتا ہے کہ مجھے تو پہلے ہی ریکرٹ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ برا کیا اور اب اس کا یہ ایکٹ دیکھ کر میرا دل دکھ رہا ہے اب میں سارے برے کام چھوڑ دوں گا اور اب وہ پیانو سیکھنے لگتا ہے وہ پیانو بجایا کرتا تھا اور اسے یاد کیا کرتا تھا دوسری طرف پنالپی اپنی زندگی کو کافی انجوئے کری ہوتی ہے اور وہ ایک پار مچھاتی ہے چاہاں پر اسے ایک لڑکی ملتی ہے وہ اسے باتے کرنے لگتی ہے اور ان دونوں میں کافی اچھی دوستی ہو چاہتی ہے پنالپی نے ابھی تک اپنا فیس کور ہی رکھا ہوا تھا اب یہ دونوں فرنڈز کھومنے بھی چاہتی ہیں ایک ساتھ بگرتی ہیں لیکن ابھی تک اس کی فرنڈز کو ڈاؤٹ نہیں ہوا تھا کہ وہی بگ گرڈ ہے طرح ہی تین کی لوگ فوق کر رہی ہوتی ہیں کہ پنالپی کی مدر اسے دیکھ لیتی ہیں وہ اس کے پیچھے جانے لگتی ہیں لیکن پنالپی بھاگتے بھاگتے ایک بار میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ گھر واپس جانا نہیں چاہتی تھی لیکن بار میں آتے ہی پنالپی بھی ہوش ہو جاتی ہے جب اس کی دوست اسے ہوش دلانے کے لیے اس کا ماسک ہٹھاتی ہے تو وہ اس کی پک جیسی ناکھ دیکھ لیتی ہے اور اسے سب کچھ پتا چل جاتا ہے اور وہاں پر پنالپی کی مدر بھی آ جاتی ہیں جو کہ اسے واپس گھر لیاتی ہیں لیکن جب پنالپی کی آنگ کھلتی ہے تو اسے بہت سارے فلیشریز اپنے مو پر پڑھتے ہوئے فیل ہوتے ہیں وہ جب اٹھ کے بیٹھتی ہے اور ونڈو سے کپڑا ہٹاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ باہر تو میڈیا والے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جان چکے ہیں اب ریپورٹرز اسے کوشننگ کرنے لگتے ہیں تو وہ سب کچھ بتانے لگتی ہے تو باہر کے لوگ کہتے ہیں کہ پنالپی اتنی بھی بری نہیں ہے وہ تو فرنڈلی بھی ہے اور ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ روڈ ہے بہت بتمیز ہوگی اور کلر بھی ہوگی اب پنالپی کی مدر کو بھی اس پاس سے کوئی ایشو نہیں تھا بلکہ وہ لوگ خوش دے کہ میڈیا اور باقی کے لوگ انہیں پسند کر رہے ہیں اب پنالپی کی مدر اسے پہلی بار خوشی سے اجازت دیتی ہے کہ جاؤ اپنی فرنڈ کے ساتھ جہاں مرسی گھومو اور یہاں پہ پنالپی خوشی خوشی اپنی دوست کے ساتھ کھومنے لگتی ہے اب پنالپی کافی فیمس ہو چکی تھی اور سب لوگ اسے پسند بگرتے تھے دوسری طرف ہمیں وہی امی لڑکہ دکھایا جاتا ہے جس نے پنالپی کا کافی خوفناک اور برا سکیچ بنوایا تھا جب لوگ اسے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہتا ہے کیونکہ تب میں کافی ڈر گیا تھا اب کیونکہ وہ بہت فیمس ہو چکی تھی تو اس امی لڑکے کے فادر اسے کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں اب شادی ہو اسی لڑکی سے کرنی ہوگی وہ ایسا اس لیے کر رہے تھے کیونکہ وہ اس سیڈی کے میئر بننا چاہتے تھے اور اگر ان کا بیٹا پنالپی سے شادی کر لیتا تو انہیں پبلک کی فیور مل جانی تھی وہ اپنے بیٹے کو بہت فورس کرتے ہیں لیکن وہ امیر بچہ مان نہیں رہا ہوتا کہ ٹائر میں کیسے شادی کر سکتا ہوں لیکن بعد میں اس اپنے فادر کی پریشر میں آکے شادی کے لیے ہاں کرنا ہی پڑتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پنالپی بار میں ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پر میکس آتا ہے جو کہ اسے کہتا ہے کہ ایک بار میری بات تو سن لو تمہیں میس انڈرسٹیننگ ہوئی ہے جسے کیر کرنے میں یہاں پر آیا ہوں تو پنالپی کہتی ہے نہیں مجھے کچھ نہیں سننا میں اب اپنی زندگی میں خوش ہوں تم نے جس کو پکچر دکھانی تھی تم نے دکھا لی نا پنالپی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس پر اس کی مدر کافی خوش ہوتی ہے کہ فائنلی پنالپی کو کوئی پسند کر گیا انہیں کیا پتا تھا کہ پنالپی کو اب ساری دنیا پسند کرنے والی تھی وہ اپنی بیٹی کو مناتی ہے لیکن پنالپی کہتی ہے کہ پہلے ہی اسی نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے تو پنالپی کی مدر اسے سمجھاتی ہے کہ بیٹا رشتہ اچھا ہے ہاں کر دو پنالپی کو ہاں کرنا ہی پڑتا ہے اب ایک بہت بڑی پارٹی ارینج ہوتی ہے جس میں پنالپی کی اور اس ہمارے لڑکے کی فائملی ہوتی ہے وہ ایک فائملی ایونٹ ہوتا ہے جس میں مارس ٹیٹ فکس ہونی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر میکس آ جاتا ہے جو کہ پنالپی کو سمجھانے آیا تھا کہ یہ ہمارے لڑکا بہت مطلبی ہے اور صرف تم سے مطلب کے لئے شادی کی جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے ہی وہی ہمارے لڑکا اس کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں تو پنالپی سے پیار کرتا ہوں اگر میں نے اسے شادی نانا کی تو اسے کوئی اور بھی شادی نہیں کرے گا وہاں پر میکس کچھ نہیں بول پاتا اور چلا چاہتا ہے وہ پنالپی کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اسے کتنا پیار کرتا ہے پہلے وہ اس کا فیس دیکھے کنفیوز ضرور ہوا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کہ اس کا سٹینڈرڈ بیوٹی ہو وہ ایک آنکھوالا ریپورٹر وہاں پر آتا ہے وہ میکس سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم پنالپی سے سچا پیار کرتے ہو جبکہ وہ میرے لڑکا ایسا نہیں کرتا تو میکس کہتا ہے جانے تو یار وہ کون سا مجھ سے پیار کرتی ہے میرے پیار کرنے سے کیا ہوگا کرس تو اس کا پھر بھی نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں اس کے لیے رائٹ انسان نہیں ہوں تو وہ ریپورٹر کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں دنیا کو سچ بتاؤں گا اور پنالپی کے دل میں تمہاری سے دوبارہ سے واپس لاؤں گا اب وہ ریپورٹر وہاں پر جاتا ہے جہاں پر ایفنٹ ہو رہا ہوتا ہے اور پنالپی کی مدر سے ملتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ ایک لڑکا ہے جو کیاپ کی بیٹی سے سچا پیار کرتا ہے اور وہ اس دن شادی کرنے سے اس لیے منع کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ون سائیڈڈ لف کرس کو توڑنے کے لیے کافی نہ ہو لیکن پنالپی کی مدر کہتی ہے کہ نہیں اب تو ان کے شادی ہونے والی ہے میں ایسا نہیں کرسکتی جس سے میری بیٹی ہٹ ہو لیکن کسی کو کیا پتا تھا بیٹی تو خوش تھی کب اب شادی شروع ہو چکی ہوتی ہے سب تیاریاں پوری ہوتی ہیں اور پنالپی نے بھی ویڈنگ ڈریس پہن لیا ہوتا ہے لیکن وہ ایونٹ شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں میں ایسے کسی سے شادی نہیں کرسکتی جس سے میں پیار ہی نہ کرتی ہوں اس نے پہلے مجھے ریجیکٹ کیا تھا اور میں جانتی ہوں کہ اس کا کوئی مطلب ہوگا میں اکیلے لائف کو سار لوں گی اور مجھے کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا میں جیسی بھی ہوں میں خود کو پسند ہوں یہ میری کمی نہیں ہے بلکہ یہی تو چیز ہے جس سے میں یونیک ہوں اسی کے ساتھ وہ بیوش ہو جاتی ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی نوز پہلے جیسی نہیں رہی اس کی نوز اب ایک نورمل انسان جیسی ہوتی ہے بہت ہی پیاری اور وہ بہت پیاری دیکھنے لگی تھی یہاں پر فائنلی یہ کرس ختم ہو چکا تھا کیونکہ اس کرس کی یہی تو شرط تھی کہ جب تک کوئی اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا وہ ٹھیک نہیں ہوگی اور پھر چاہے وہ خود ہی ہو جو خود کو ایکسپٹ کر لے کرس ختم ہونے کی وجہ سے پینورپی اب ایک نورمل انسان بن چکی تھی اور وہ اور بھی زیادہ خوبصورت دیکھتی تھی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس گھر میں جو پٹلر ہوتا ہے وہ انفیکٹ بیچھی تھی جو کہ پچیس سال سے وہیں پر رہ رہی تھی اور سب کچھ اپسرف کر رہی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پینورپی ایک سکول میں چاپ کرنے لگتی ہے وہاں پر بچوں کو بہت اچھے سے پڑھاتی ہے تب ہی ایک ہیلوین لائنٹ پر اسے خیال آتا ہے کہ کاش وہ ایک بار میکس کی بات سن لیتی وہ میکس سے ملنے جاتی ہے تو وہاں پر کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر سب بچوں نے فیس ماسک پہنا ہوتا ہے جو کہ بالکل پینورپی کی شکل سے ملتا چلتا تھا جو کہ اس کی پہلے شکل ہوتی تھی یعنی سب بچے پینورپی کے پہلے رکھ کو بھی پسند کرتے تھے اور اب بھی پینورپی بھی ایک ماسک پہن لیتی ہے اور میکس سے ملنے جاتی ہے میکس سے جا کر باتیں کرنے لگتی ہے اور ساتھی اپنا فیس ماسک اتار دیتی ہے میکس اسے بتاتا ہے کہ میں وہ انسان نہیں تھا جو کہ تمہارا کرس توڑ سکتا تو پینورپی اسے بتاتی ہے کہ وہ انسان میں خود تھی اور اب میں کرس سے فری ہوں دیکھو میں ٹھیک ہوں اور تینکیو مجھ سے پیار کرنے کے لیے جب کسی نے مجھ سے پیار نہیں کیا اور اسی کے ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کافی خوش رہنے لگتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مووی یعنی یہ سٹوری جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں وہ یہ دونوں سکول کے بچوں کو سنا رہے تھے اور اسی سین کے ساتھ یہ مووی یہی اینڈ ہوتی ہے تینکیو فر ووچنگ